اور پھر سے بے روزگاری کا آپ سنگھرش کریے پہلوانوں کو دیکھئے ہمارے کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہمارا سمبان رکھتے ہیں پورا دیش دیکھتا ہے اولیمپکس میں جاتے ہیں ہمت کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں میں جانتی ہوں کہ گاؤں گاؤں کا بچہ ہریانہ میں محنت کر کے آگے بڑھتا ہے ایک سپورٹس میں اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا ان کو سرک پہ بٹھایا گیا آندولن کرتے رہے کردھان منطری جی کے پاس پانچ منٹہ سمیں نہیں تھا کہ وہ ملنے بھی چلے جائے کہ پوچھ لیں کہ کیا بات ہے کس طرح سے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور پھر آپ سب نے خود ہی دیکھا کہ اولیمپکس میں ابھی حال میں کیا ہوا آپ لڑنے والے لوگ ہو اپنا آدمی سممان ہے آج کسی سے لڑ رہے ہو مہنگائی سے لڑ رہے ہو مہنگائی سے لڑ رہے ہو سنگھرش کر رہے ہو سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے آپ کے لیے جہاں دیکھو سکیم پہ سکیم سکیم پہ سکیم نوجوائن پڑھتے لکھتے ہیں کس لیے پیپر لکھ ہوتا ہے ایک بھی بھرتی نہیں ہوتی ہے تمام جو سرکاری نوکریہیں سب کھالی پڑی رہتی ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا بھوشت کیا ہے آج آدمی سممان سے جینا ہے مہنگائی چاہیے تو اس سرکار کو پھیک نکالو ہٹا دو اس سرکار کو کچھ نہیں ملا ہے آپ کو اس سرکار سے سیس بڑی بڑی باتیں ہیں اور مجھے تاجب ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے پردھان منتری بھی یہاں آتے ہیں وہی پرانی باتیں کہہ رہے ہیں جو دس سال پہلے کہیں آج باتیں کر رہے ہیں کہ وہ یہ کریں گے وہ کریں گے امیس پی کریں گے روزگار دلوائیں گے آج دس سالوں میں کیوں نہیں کیا دس سالوں میں کسانوں کی سنوائی کیوں نہیں ہوئی نو جوانوں کی سنوائی کیوں نہیں ہوئی جوانوں کی پہلوانوں کی سنوائی کیوں نہیں ہوئی مہناؤں کی سنوائی کیوں نہیں کی جو مہنگائی کے سامنے تڑپ رہے ہیں جوج رہے ہیں مہنگائی سے ایک چھوٹی سی چیز خرید نہیں پاتے کہ وہاں آتے ہیں گھبرات ہوتی ہیں در میں کوئی بیمار پڑتا ہے گھبرات ہوتی ہے فیز بھرنی پڑتی ہے گھبرات ہوتی ہے